دنیا میں جو علاقے زرخیز نہیں ہوتے وہاں مویشی پال ناروزگار کا واحد ذریعہ ہوتے ہیں پاکستان میں دو بڑے سہرہ، تھر اور چولستان اپنے جانوروں کی پیداوار کے سبب مشہور ہیں جہاں اگر پانی مہیا کروا دیا جائے تو جانوروں کی پیداوار میں بیس فیصد تک اضافہ کیا جا سکتا ہے تھر کے ریگستان میں سالانہ ایک ہزار ارب لیٹر بارش ہوتی ہے جس میں سے اگر صرف ایک فیصد پانی محفوظ کر لیا جائے تو دس ارب لیٹر محفوظ پانی تھر کی پندرہ لاکھ آبادی کے لیے معاشی انقلاب لاسکتا ہے اسی طرح چولستان کے سہرہ میں سالانہ سوہ چار سو ارب لیٹر بارش ہوتی ہے جس کا ایک فیصد یعنی سوہ چار ارب لیٹر پانی ڈیڑھ لاکھ چولستانیوں کی زندگیوں میں خوشحالی لے آئے گا بارش کا یہ محفوظ پانی ان دونوں سہراؤں کے ساڑھے سولہ لاکھ افراد کی آمدن میں سالانہ پچاس ارب روپے کا اضافہ کرکی ترقی کا راستہ ہموار کر سکتا ہے پاکستان کے سہرہ زرخیص تو ہیں لیکن پانی کی کمی کے سبب وہاں کاشتکاری نہیں ہو سکتی اور صرف بارش کے پانی پر مویشی پالے جاتے ہیں پانی اور چارے کی کمی کے سبب جانوروں کی صحت تمزور رہتی ہے ان کے دودھ اور گوشت کی پیداوار میں واضح کمی ہوتی ہے صرف پانی کی کمی کے سبب جانوروں کی شرائع اموات تیرہ فیصد تک پہنچ جاتی ہے جو نہ صرف کسانوں کے لیے بلکہ ملکی سطح پر بھی نقصانتے ہیں تھر میں ستر لاکھ جانور پالے جاتے ہیں جو سندھ بھر کی گوشت کی ضرورت پوری کرتے ہیں سہرائے چولستان میں پالے جانے والے بیش لاکھ جانور پنجاب میں گوشت کی ضرورت کا بڑا حصہ پورا کرتے ہیں پانی مہیا کرنے سے صرف چولستان میں موجود اونٹنیوں کے دودھ میں ایک لاکھ پیس ہزار لیٹر روزہ نائزہ فکرہ سکتا ہے یعنی مقامی افراد کے لیے سوا کروڑ روپے روزہ نائم دن بارش کے پانی کو سائنسی بنیادوں پر بنے تالابوں میں محفوظ کیا رہا سکتا ہے وفاقی حکومت کے ادارہ برائے آبی تحقیق پی سی آر ڈبی آر نے چولستان میں بارش کا پانی محفوظ کرنے کے لیے ایسے ایک سو دس تالاب بنا کر انقلاب برپا کر دیا یہ تالاب سالانہ چووالیس کروڑ لیٹر پانی زخیرہ کرتے ہیں ان تالابوں سے مقامی معیشت کو سالانہ چھ ارب روپے کا فائدہ ہو رہا ہے اسی طرح کہ تیس تالاب سہرائے تھر اور پانچ سہرائے چاگی بلوچستان میں بھی بنایا جا چکے ہیں تھر میں کوئلہ نکالنے والی کمپنی اینگرو نے ساڑھے چار سو اکر رکبے پر کھارے پانی میں مچھلی پالنے کا کامیاب تجربہ کیا جس سے سالانہ دو لاکھ کلو مچھلی حاصل ہو رہی ہے اس تجربے سے ثابت ہوا کہ سہرائے مویشی پالنے کے ساتھ ساتھ مچھلی فارمنگ کے لیے بھی موضوع جگہ ہیں ہمارا آج کے پروگرام سہرائوں کے بہتر استعمال سے مطالق ہے ہمیرہ سٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے انجینیت ضمیر سنگرو صاحب نے اب ڈائریکٹر ہے پاکستان تحقیقاتی کاؤنسل برائے آبی ورسائل پہ انجینیت صاحب السلام علیکم والیکم سلام شکریہ بارش چولستان میں ہوتی ہے اس کو ہم کس طرح پر زیارت کرتے ہیں انجینیت صاحب چولستان میں جو اوسطن بارش ہے وہ ایک سو سے لے کر دھائی سو میلی میٹر سالانہ ریکارڈ کی گئی ٹھیک ہے اگر یہ بارش جو ہمارا یہ دہروں کا یا جس کو کیچ میٹس کہیں بارش کی تکھے کرنی کا جو کیچ میٹس ہیں اس پہ آتا ہے اس پہ پڑھتا ہے تو اس سے تین سو پچاس ملین کیوبک میٹر پانی زخیرہ بطا ہے تین سو پچاس کیوبک میٹر تین سو پچاس ملین کیوبک میٹر پانی زخیرہ بطا ہے ٹھیک ہے اب اگر ہم اس زخیرے کو کوئی طلاب بنا کر یا چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا کر اس کو محفوظ کر لیں تو یہ کئی ہزار اکڑ رکوا کاش تک مزید کاش کیا پکتا ہے ہمارا ادارہ پک پی سی آر ڈبلیو آر نے ایک ریسرچ پروجیکٹ یا پہلے اپنی ایک فیلڈ اسٹیشن بنائی ہے اچھا وہاں پہ ہم نے مختلف سائز کے پانس جس کو لوکل زبان میں توبہ کہا جاتا ہے ہاں جے توبہ جات بنائے کہ کس سائز کا توبہ مناسب ہے یعنی نہ وہ چھوٹا ہے کہ پانی ہمارے پاس بچ جاتا ہے اس ایریا میں اور نہ بہت زیادہ ہو کہ وہ بھر بھی نہ سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم اپنی ریسرچ میں اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اگر ہم ہم ایک اکڑ کی ایریا پر جے اور بیس فٹ گہرا ایک تالاب بناتے ہیں تو دو سو سے دھائی سو اکڑ پہ جو ڈہر ہے جے اس کا پانی اس میں آرام سے سما سکتا ہے سما سکتا ہے ٹھیک ہے اصل میں ہماری جو دہریں ہیں ان کو بریک ہے چھوٹے چھوٹے ٹیبیوں کا وہ ایک دہر سے دوسرے دہر تک پانی نہیں جاتا وہ ٹیبیوں میں رک جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ان دہروں میں اس دہر کی غصت کے مطابق تو بھی بنائیں ٹھیک ہے تو ہم نے جب تحقیق جو اپنی ایک تحقیق آتی ہے اس میں یہ ہے کہ ہماری دو سو تین سو بہرحال کئی تو ہزار دو ہزار اکڑکی بھی ہیں لیکن نارمل یہ دو سو تین سو اکڑکی بہرے ہیں اس حوالے سے ایک ہم نے اپٹیمم سائز ایک سیلیکٹ کی دو سو فٹ بائی دو سو فٹ اور بیس فٹ کا گہرہ اگر ہم ایک ڈالا بناتے ہیں تو وہ پندرہ ہزار کبیٹ میٹر پانی کو ہارویسٹ کرنے کی صلاحیت رگتا ہے اور یہ پانی کتنے افراد کی ضروریات کیلئے کافی ہوتا ہے اس میں چولستان کا ایک ترینڈ ہے چولستان کی جو آبادی ہے وہ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں تقسیم ہے لیکن اس میں جانور جانور کی تین ہزار چار ہزار سے لے آٹھ ہزار دس ہزار تک بھی جانور ہوتی گی ٹھیک ہے تو یہ ایک جو عبادی ہے اس کے لیے ایک توبہ وہ کافی ہے کہ ان کی پورے سال کی ضروریات پورے سال کی پینے کی اپنے پینے کی اور اپنے جانوروں کی ضروریات کے لیے یہ کافی ہے اور اس توبہ کی قیمت اس پر لاغت کتنی آتی ہے اس کو بنانے کے لیے جی اس توبہ کی تقریباً دس لاکھ روپیہ اس پر کھرچا آجاتا ہے ٹھیک ہے تو اس توبہ یہ سائنسی بنیادوں پر بنا ہوا ہے جو عام لوگوں کے توبوں سے مختلف ہے عام طور پہ لوگ توبہ بناتے ہیں ایک ٹریکٹر سے یا اپنے منیول سے بنا کر ایک کھٹا بنا لیا اور اس میں پانی کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں پھر پانی جب کھلا اس میں جاتا ہے تو وہ اپنے ساتھ بہت سارے ریت لپڑی کے ٹکڑے اور وہ ساری چیزیں لے کر اس توبے میں چلا جاتا ہے جس سے وہ نہ صرف پانی جلدی خراب ہو جاتا ہے بلکہ اس میں سلط جمع ہونے سے توبہ بھی ختم ہو جاتا ہے جی ہاں وہ چار پانچ سال کے بعد توبہ صفحہ ہستی سے ہی مٹ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اسی کو ہم نے جو اپنی تحقیق کی اسی کو مدینہ رکھتے ہوئے ہم نے توبے سے پہلے ایک چھوٹا جا کونہ بنا لیا جس کو اپنی لینگویج میں ہم سلٹ ٹریک کہتے ہیں یعنی جو سلٹ اس میں آتی ہے اس کو پہلی رکاوٹ یعنی پہلے سلٹ کی رکاوٹ جو گارہ آتا ہے بارش کے ساتھ جو آتا ہے تو اس میں جو وہ موٹی ریت ہے وہ اس پرپر میں رک جاتی ہے ایک قسم کی فیلٹر ہو جاتی ہے ایک قسم کا رکاوٹ سمجھ لیں جو موٹی ریت ہے اس کو ایک رکاوٹ آ جاتی ہے اور اس کے بعد نو ڈاؤوٹ اس میں باریک ریت ہے وہ آگے چلی جاتی ہے لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر توبے کے اندر ریت بہت کم جاتی ہے اور اس میں جو توبے کے بھر جانے کے چانسز ہیں وہ بہت کم ہے بلکہ ہم نے اپنے توبو میں یہ دیکھا ہے کہ ایک سال میں ایک انچ یا ڈیر ڈنج کی توٹل اس میں ریت کٹھی ہو جاتی ہے آپ نے جو توبے ڈیزائن کی اب تک یہ پاکستان کے اندر اور خصوصاً چولیستان کے اندر اب کتنے توبے بنا چکے ہیں وفا کی گورنمنٹ نے اپنے گورنمنٹ کے فنڈ سے اس میں میں یہ بتا دوں کہ کوئی بنالا قوامی فنڈ شامل نہیں ہے نئی نہ تو کسی انجی او کا یہ وفا کی حکومت نے ہمیں پندرہ کروڑ روپے کی لاغت سے ایک پروجیکٹ منظور کیا جس میں ہم نے جو پہلی جو ایک ایسٹیمیٹ بنائی تھی جو پی سی ون سب میٹ تھی وہ کاس بھی تھی اس میں ستر توبے بننے تھے اور بیس اس میں کروائن لگنی تھی تو ہم نے اللہ کے فضل سے اپنے فانڈز کے رسورسز کی بھی اس طرح کنزرویشن کی کہ انہی پیسوں سے ستر کے بجائے بیاننوے توبے بنائی صرف چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے بھی اس کام کو آگے لیا انہوں نے بھی ایک پنجاب گورنمنٹ سے پروجیک منظور کروایا جس کے تحت 65 توبے چولستان میں بنائی اب اس وقت چولستان میں ہر 10 سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک توبہ مجھو سے مل جاتا ہے اور یہ میں بتاؤں کہ یہ جو فاصلہ ہے 10 سے 15 کلومیٹر کا یہ نہ تو چولستان کے آدمی کے لیے بھاری ہے اور نہ اس کے جانور کے لیے بھاری ہے وہ اتنے سخت جان ہیں کہ وہ اتنا سفر وہ ان کی روٹین ہے یہ یعنی کہ اگر کوئی مسافر بھی بھٹک جائے تو اس کو آرام سے کسی نہ کسی توبے پر پہنچ سکتا ہے جس طرح آپ نے چولستان کے سہران کے اندر یہ توبے بنائے آیا یہ طریقہ ہمارے تھر کے ریگستان میں اور چاگی کے اندر بھی اپلائی ہو سکتا ہے جی بالکل مہارے محکمے PCRWR تھر میں ایک مٹھی کے مقام پر اپنا ایک ریسرپ سینٹر کولا ہے اور وہاں تھر میں بھی یہ چولستان مادل کو اپلائی کیا ہوا ہے جس میں پندرہ سے بیس کالاب بن چکے ہیں اور وہاں مزید وہاں بھی پندرہ ہزار کیوبک میٹر یہ سہم مادل وہ وہاں پہ بنائے جا اور اسی طرح ہمارا جو چاگی کھاران کا سہرہ ہے اس میں بھی اس مادل کو اپلائی کیا جا سکتا ہے